اسلام علیکم سوڈنٹس ہاوار یو ہاوپ یوالر فائن آئیم یور سبچیکٹ ٹیچر ناویل سٹارٹ آور لیسن سو کلاس جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگوں نے ایکسرسائز 3 سی سٹارٹ کی ہوئی تھی جس میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ایکویلنٹ فریکشنز کے بارے میں اب ایکویلنٹ فریکشنز کے بارے میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکی ہوں آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ ایکویلنٹ فریکشنز کیا ہے ایک دفعہ دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ ایکویلنٹ فریکشنز وہ فریکشنز ہیں جو کہ ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے اس کا جو کوسچن نمبر 1 تھا وہ کر لیا تھا اور اب ہم نے اس کا کوسچن نمبر 2 کرنا ہے اب آپ کا کوسچن نمبر 2 ہے write the 3 ایکویلنٹ فریکشنز of each given fraction by multiplying these fractions with 2, 3 and 5 آپ کو جو کوسچنز میں فریکشنز دی گئی ہیں آپ نے ان کو 2, 3 اور 5 کے ساتھ multiply کر کے 3 equal and fractions بنانی ہے ٹھیک ہے اب ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں کوسچن نمبر 1 اب آپ کے پاس ہے کوسچن نمبر 1 2 over 5 تو جیسے کہ کلاس آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم لوگوں نے numerator کو 2 کے ساتھ multiply کرنا ہے تو ہم نے denominator کو بھی 2 کے ساتھ multiply کرنا ہے تو ہم ان دونوں کو 2 کے ساتھ multiply کر دیں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا answer آئے گا 2, 2's are 4 and 5, 2's are 10 ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس ایک fraction آ گیا کیونکہ پہلے انہوں نے کہا تھا ہمیں کہ آپ نے 2 کے ساتھ multiply کرنا ہے اسے اس کے بعد ہم نے ایک سیسے کرنا ہے 3 کے ساتھ اب ہم اسے کریں گے 3 کے ساتھ multiply جیسا کہ ہم نے پہلے اسے 2 کے ساتھ multiply کیا اب ہم 3 کے ساتھ multiply کر رہے ہیں اور 3 کے ساتھ multiply کرنے سے answer آتا ہے ہمارے پاس 2, 3's are 6 اور 5, 3's are 15 یہ سیکنڈ fraction آ گیا ہمارے پاس اب ہم نے اسے multiply کرنا ہے 5 کے ساتھ اب ہم اسے multiply کریں گے 5 کے ساتھ جو ہمیں fraction دی گئی ہے question میں اسے ہم نے پہلے multiply کیا 2 کے ساتھ پھر 3 کے ساتھ اور اب کریں گے 5 کے ساتھ 5 کے ساتھ multiply کرنے سے ہمارے پاس answer آئے گا 5, 2's are 10 اور 5, 5's are 25 ٹھیک ہے تو اب انہوں نے ہم لوگوں کہا ہوا تھا کہ ہمیں 2, 3 اور 5 کے ساتھ multiply کرنے سے 3 equivalent fractions چاہیے تو ہمارے پاس کیا equivalent fractions آئے گیا 3 4 by 10 2 کے ساتھ multiply کرنے سے 3 کے ساتھ multiply کرنے سے 6 by 15 اور 5 کے ساتھ multiply کرنے سے 10 over 25 ٹھیک ہے یہ کس کی fractions ہے 2 by 5 کی equivalent fractions آگئی ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے کلاس اب آپ کو مجھے امید ہے کہ سمجھ آگئی ہو گئی سو کلاس کل ہم نے اس کے questions کیے تھے question number 1 2 3 اور 4 اب ہم اس کے remaining questions رہ گئے ہیں ان کی practice کریں گے ٹھیک ہے I think آپ پہ اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اکی کلاس اللہ حافظ ڈیین وقت ٹھیک ہے protected